لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی اس لیکچر میں میکروسافٹ ایکسل میں پورے مہینے کا ایکسپینس ریپورٹ بنائیں گے جس میں دوستو ہمارے پاس ڈیٹ ہے ایکسپینس نیم ہے اور ایمونٹ ہے یہاں پر جتنی بھی ایکسپینس دوستو یہ ہیں یہ جتنی بھی وارٹیکل ایکسپینس ہے اس کو دوستو ہم نے ہریزنٹلی بھی پیش کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ایکسپینس دوستو یہاں پر ون ٹائم آیا ہے اور یہاں پر ریپی ہوا ہے اس طرح دوستو نمبر آف انٹری ہے یہاں پر کہ ایک ایکسپینس فرض کرے آفیس سپلائی ایکسپینس کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے اس طرح یہ ہیں اس سارے ایکسپینس ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر جو ٹوٹل ایمونٹ ہے وہ یہاں پر ہم چاہتے کہ آئی کیونکہ یہاں پر یہاں پر ہم سیمری پیش کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو آفیس سپلائی ایکسپینس ہے وہ اس کا ٹوٹل کتنا ہے اس طرح جتنے بھی ایکسپینس ہے اس کا یہاں پر ٹ دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک فرمولا پوٹ کرتے ہیں فرمولا دوستو کیا ہے یہ فنکشن ہم اپلای کرتے ہیں ایکون ٹو ایف ان ٹو یہاں پر دوستو ہم لاجیکل ٹیسٹ اپلای کریں گے جس میں دوستو جو ایکسپینس ہے یہ دوستو برابر ہیں یہ جو آفیس سپلائی جس کو ہم نے ارجنٹی لی پیش کیا اس کے برابر ہیں اب دوستو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آفیس ایکسپینس ہے یہ اس طرف نہ بڑھے اس کو ہم کالم وائز فکس کرنا چاہتے ہیں جب کالم وائز آپ فکس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بی نائن سے پہلے ڈالر سائن پوٹ کریں اس کی دوستو مین وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بی نائن آئے یہاں بی نائن آئے یہاں بی نائن آئے یعنی یہ جو بی کالم اور نائن رو ہیں یہ یہاں پہ جیسے آ رہا ہے اس طرح یہاں بھی آئی ہر جتنے بھی ایکسپینس کا ہیڈنگ اس کے ساتھ یعنی ہر کالم میں بی نائن آئی اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ جو آفے سپلائی ایکسپینسیں اس کو دوستو ہم نے فکس کرنا ہے جیسی دوستو ہم نے اس کو کالم وائس فکس کرے اس کو دوستو ہم چاہتے کہ رو وائس فکس کرے تو جب رو وائس فکس کرتے تو ڈالر سان یہاں ہم پوٹ کریں گے شفٹ کے بٹن کے ساتھ چار کا بٹن پریش کرے تو ڈالر سان یہاں پہ آئے گا اس کے دوستو مین ہو جائے ہیں کہ جیسی یہاں پہ یہ ڈی ایٹ ہے نیچے بھی ڈی ایٹ آئے اور اس کے بعد نیچے اس طرح ڈی ایٹ ہی آتا جائے نیچے آخر تک یعنی یہاں پہ ڈی نائن نہ ہو یہ ڈی ایٹ ہی آتا جائے یہ دوستو یعنی بی نائن برابر ہیں ڈی ایٹ کے کاما تو ویلیو اف ٹرو میں دوستو ہم کیا چاہتے ویلی اف ٹرو میں دوستو ہم یہ ایمونٹ چاہتے اس ایمونٹ کو بھی دوستو ہم کالم وائز فکس کرنا چاہتے یعنی آگے یہ ایمونٹ نہ بڑھے یعنی یہاں پر ڈی نائن ای نائن ایف نائن اس طرح یہ نہ بڑھے اسی کے لیے دوستو شفٹ کے پٹن کے ساتھ فور کا پٹن پریش کرے تو ڈالر سان یہاں پہ آئے گا ویلیو اف ٹرو میں دوستو یہ کہ یہ جو اریزنٹل ہی ہم نے جس ایکسپینس کو پریزنٹ کیا ہے اس کے جو کہ ڈی کالم اور ایٹ رو کاما ویلیو یہ دوستو لاجیکل ٹیسٹ ہے کاما ویلی اف ٹرو میں دوستو ہم نے سی نائن جو کہ یہ ایمونٹ ہے اس کو دوستو ہم نے کالم وائز فکس کرنا ہے تاکہ یہ آگے نہ بڑھے یعنی جب سی نائن سے پہلے ڈالر سان پوٹ کرے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو کالم وائز فکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر سی نائن نائن ہے اس کو جب ڈریک کرتے رائٹ سائیڈ پہ تو یہاں پہ ڈی نائن ای نائن ایف نائن اس طرح نہ آئے بلکہ ہمیشہ بار بار سی نائن ہی آتا جائے جس طرح بی نائن کو ہم نے فکس کی آئے اس طرح دوستو ڈی نائن کو ہم نے ڈی اور ڈی ایٹ کو ہم نے کے درمیان میں ہم نے ڈالر سان پوٹ کیا ہے کیوں ہم چاہتے ہیں کہ یہ رو وائز فک ہو جائے یعنی نیچے آخر تک ڈی ایٹ ہی آتا جائے بریکٹ کلوز کرے اور انٹر کرے فونٹ سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں ہم نے نیکس کام کیا کرنا ہے اس کو دوستو جتنا بھی آپ کا شیٹیں ایکسپینسز کے جہاں پہ آ رہے ہیں اس کو آخر تک سلیک کر دے سلیک کیا کنٹرول آر یعنی رائٹ آپ دیکھ رہے دوستو کنٹرول آر اب کنٹرول ڈی کنٹرول رائٹ ہم نے سلیک کر دیا اب دوستو کنٹرول ڈی پریس کرے کب دیکھ رہے دوستو ڈاؤن بھی ہم نے یہ فرمولا کاپی کر دیا اب آپ دیکھ رہے دوستو آپ کے سامنے انٹرسٹینوے ایکسپینسز کے ہیڈنگ جہاں پہ وہاں پہ اس کے نیچے اس کا ایمونٹ آیا ہے یہ بھی ایمونٹ آیا ہے اس طرح فیول ایکسپینسے فیول ایکسپینسز دوستو آئے وہ یہاں پہ آیا ہے اس طرح دوستو جو ریپیٹ ہوا ہے وہ بار بار یہاں پہ آ رہا ہے کلینلینس ایکسپینسے وہ دوستو یہاں پہ آ رہا ہے یہ جو آخری روہ ہیں اس کو دوستو ہم نے کلیر کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ٹوٹل نکالنا ہے یہاں سے اس کو کلیر کر دے یہ آپ دیکھ رہے دوستو آپ کے سامنے بہترین قسم کا ریپورٹ آیا ہے ایک ہی چھوٹا سا فرمولا آپ نے اپلائی کیا ہے اب دوستو یہاں پہ میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس فرمولا کا کہ ہم نے جہاں پہ فکس کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے دوستو میں اپن کر لیتا ہے فرمولا یہ والی ڈالر سائن اٹھاتا ہوں ابھی آپ دیکھیں اس کو دوستو میں نے کالم وائس فکس کیا یعنی اے سے رائٹ نہ بڑھے انٹر کریں ابھی دوستو میں اس کو ڈریک کرتا ہوں یہاں ابھی آپ دیکھیں ابھی بی نائن ہی آ رہا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں تو بی نائن ہی آ رہا ہے اسکیپ کرتا ہوں ابھی دوستو میں نے یہاں سے بی نائن سے پہلے جو ڈالر سائن لگاتا ہے یعنی کالم وائس فکس کیا تھا یہ ہٹا دیا ابھی دوستو میں اس کو ڈریک کر لیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں نیچے کی طرح ڈریک کر دیں آپ دیکھ رہے دوستو اپلائی نہیں ہو رہا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ڈالر سائن ہے یہ آنا مست ہے امید ہے دوستو یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو دوستو فرض کریں یہ جو آفیس سپلائی ایکسپینس ہے یہاں پہ آ رہا ہے آفیس سپلائی ایکسپینس اس کو دوستو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلین نیس کر لیتے بلکہ اس کو یوٹیلٹی ایکسپینس کر لیتے یوٹیلٹی ایکسپینس یہاں پہ چیسو دس آفیس سپلائی ایکسپینس ہے اس کو دوستو سیلری کر لیتے سیلری ایکسپینس تو آپ دیکھ رہے دوستو آٹومیٹیکل یہاں سے یہ مونٹ چلا گیا یہاں پہ آ گیا تو یہی دوستو اس کا مین فائدہ ہے اب دوستو میں چاہتا ہوں کہ اس کا نیچے آخر میں اس کا ٹوٹل نکالیں تو سب سے پہلے اس کا سیٹنگ کر لیں یہاں اس کو ایک الگ کلر دے دیں سیلیک کر دیں یہاں سے کوئی اور کلر دے دیں تھوڑا سا فونٹ سائز بڑھا دیں اور یہاں سے اس کا بیگرونڈ کلر وائٹ کر دیں یہاں سے اس کو بھی مرچ کر دیں اور اس کو دوستو سیلیک کر دیں سیلیک کرنے کے بعد دوستو یہاں آٹھوں سم کا آپشن ہے سم پہ کلک کریں تو آپ دیکھ رہے دوستو آٹومیٹیکل انہیں سم نکال کر کے دیا اور اس پورے سیٹ کو میں چاہتا ہوں کہ سیلیک کر دو جتنے بھی امونٹ کا ڈیٹا ہے اس سب کو سیلیک کر دیں کاما پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے جہاں پہ امونٹ نہیں وہاں پہ ڈیش دیش آ رہے ہیں اب دوستو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس کو توڑا سا اوپر کر لیتے یہاں دوستو میں چاہتا ہوں کہ ٹوٹل یہاں پہ آ جائے تو یہاں سے دوستو بلکہ اس کا یہاں پہ مغالطی ہم نے کیا ہے یہاں پہ اس کا بھی ٹوٹل نکالنا تھا آٹو سم اینٹر ایکوال ٹو اسکیپ کر دیں اس کا بھی ساری یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کو سیلیک کر دیں تھوڑا سا اس کا فونٹ سائز بڑھا لیتے ہیں ایکوال ٹو نیچے لے آئے کرزر اس پہ کلک کریں اور اینٹر کریں تو وہ جو ایمونٹ ہے وہ دوستو یہاں پہ آ گیا اب سمپل ہی آپ اس کو ڈرے کر دیں تو دوازار دو سو اسی نیچے لے آئے دوازار دو سو اسی انہیں آپ کے پاس ڈیج بورڈ ہم نے اوپر بنا کے دیا یہاں پر دوستو ہم چاہتے ہیں کہ نمبر آف انٹری کا نکالیں پہلے اس کا فونٹ سائز چینج فونٹ کلر چینج کر دیں تو اس کے لئے دوستو کونٹ ایف فنکشن اپلائی کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ نمبر آف انٹری میں آپ سپلائی کتنی مرتبہ ہوئے ہیں انٹرٹینمنٹ اس طرح ون بائی ون ہمارے پاس نمبر آف انٹری کا پتہ چلے دوستو کیا فرمولا ایکوال ٹو ایکوال ٹو کونٹ ایف کونٹ ایف فرمولا پہ کلک کریں اور یہاں پہ دوستو ہم سے رینج مانگ رہا ہے تو رینج کو یہاں سے سلیک کریں اور آخر تک ریک کریں سوائے ٹوٹل کی کاما کرائیٹیریا ہم سے مانگ رہا ہے تو ڈبل انورٹڈ کام میں دوستو ہم بند کرتے ہیں گریٹر دین زیرو گریٹر دین زیرو ڈبل انورٹڈ کاما کلوز بریکٹ کلوز اور انٹر کریں تو یہاں پہ دوستو آپ سپلائی پانچیں اس کو دوستو رائٹ ریک کر دیں تو آپ دیکھ رہے دوستو سب میں نمبر آف انٹری آگئے کہ ہمارے پاس نمبر آف انٹری کتنی ہوئی ہے امیدی دوستو آج کس لیکچر کے سمجھ آئے ہوگا اس ریپورٹ میں دوستو آپ کے لئے کسی قسم کا ایشو اس کے جو وہ ہیں ڈیزائننگ ہے سیٹنگ ہے گرونڈ کلر ہے کلر ہے کلر ہے کلر ہے فونڈ سائزی وہ دوستو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں تو اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں ہماری چینل تو اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں ہماری چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں سگنٹی والی بٹن دبائیں لائک کریں اور کمنٹس در پشک کریں تینکیو سو مچ